کلاس ایسوائی بیئے سبجیکٹ اردو سمسٹر تھرڈ افسانہ کفن افسانہ نگار منشی پریم چند جھوپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے علاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدیا درد زہ سے پچھاڑیں کھا رہی تھی اور رہ رہ کر اس کے موں سے ایسی دل خراش صدا نکلتی تھی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے جاروں کی رات تھی فیضہ سناٹے میں غرق سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا گھیسو نے کہا معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں سارا دن تلپتے ہو گیا جہاں دیکھ تو آ مادھاؤں دردناک لہجے میں بولا مرنا ہی ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی دیکھ کر کیا آؤں تُو بڑا بے درد ہے بے سال بھر جس کے ساتھ جندگانی کا سکھ بھوگا اسی کے ساتھ اتنی بے وپائی تو مجھ سے تو اس کا تلپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا اتنے افسانے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کیا منظر ہے کیا سین ہے اور یہ افسانے کا افسانے کی منظر کشی یہاں پر منشی پریمچند کر رہے ہیں افسانے کی ابتداء کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ان ابتدائی سطور کو پڑھنے کے بعد کہ ایک جھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک نوجوان عورت درد ذہم مقتلہ ہے اس کے یہاں پر ولادت ہونے والی ہے وہ اکیلی ہے اور اس کے گھر کے دو مرد ہیں ایک اس کا شوہر ہے مادہو اور دوسرا اس کا سسر ہے گھیسو دونوں دروازے کے باہر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی اس کے علاج و معالجے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا ہے انہی کی گفتگو سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بیچاری پورے دن سے تڑپ رہی ہے ہاتھ پیر پٹک رہی ہے جب وہ چھینکتی ہے درد کی وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے تو یہ دونوں بھی کلیجہ تھام لیتے ہیں اس قدر دل خراش اس کی چھینک ہے اتنی زیادہ تکلیف میں وہ خاتون متلہ ہے جس کا نام بدیا ہے اور موسم کونسا ہے سخت سردی کا موسم ہے بیزہ میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے اور سارا گاؤں تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے رات کا وقت ہے اور یہ بیچاری صبح سے جو ہے تڑپ رہی ہے اسی طریقے سے لیکن ان دونوں بے حس اور ظالم لوگوں نے اس کے علاج و معالجے کے لیے کسی ڈاکٹر طبیب وعد یا حکیم سے رابطہ نہیں کیا ہے بلکہ گھر کے باہر بیٹھ کر کے جھوپلے کے باہر بیٹھ کر کے بس باتیں بنا رہے ہیں جب جیسو اپنے بیٹے مادوں سے کہتا ہے کہ تُو جا کر کے اسے دیکھ تو آ کم سے کم تو یہ کہتا ہے کہ مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی دیکھ کر کے میں کیا کروں گا اس کو مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے میں اندر جا کر کے بھی کیا کروں گا یہ اندر کیوں نہیں جاتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی اس کی وجہ جو ہے وہ منشی پریمچند آگے بیان کریں گے کہ دونوں میں سے کوئی بھی یہاں سے اٹھ کر کے جانا کیوں نہیں چاہتا ہے مادوں کے اس جواب پر اس کا باپ گھیسو کہتا ہے تُو بڑا بے درد ہے بے تُو بڑا بے رحم ہے بڑا ظالم ہے تُو سال بھر جس کے ساتھ جندگانی کا سکھ دھوگا اسی کے ساتھ اتنی بے وفائی تُو کس قدر ظالم ہے یہ بچی سال بھر پہلے جو ہے تیرے ساتھ میں نے بیعہ کر کے لائی سال بھر تُو اس کے ساتھ میں رہا وہ تیرے سخت دکھ میں شریک رہی تیرا ہر طریقے سے خیال رکھتی رہی اور اب جب وہ ایک مشکل وقت سے دو چار ہے تو اس کی مدد کرنے کی بجائے تُو یہاں بیٹھ کر کے صرف باتیں کر رہا ہے بڑا ظالم ہے بڑا بے درد ہے تو مادھو کیا عذر پیش کرتا ہے مجھ سے تو اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا دیکھو وہ جو خاتون ہے وہ تڑپ رہی ہے اپنا ہاتھ پیر پٹک رہی ہے درد کی شدت کی وجہ سے لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی اس کی حالت پر رحم نہیں آتا ہے یہ نہ تو خود خوش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو بلا کر کے اس کی مدد کا اس کے علاج کا کوئی بندوبست کرتے ہیں کون لوگ ہیں یہ اگلے پہرے گراہ میں منشی پریمچن بیان کرتے ہیں چماروں کا کمبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام چمار تھے یہ دونوں پیشے کے اعتبار سے کہو یا ذات کے اعتبار سے کہو اور سارے گاؤں میں بدنام بھی تھے یہی دونوں کیوں اس کی وجہ بتاتے ہیں آگے گھیسو ایک دن کام کرتا تو تین دن آرام یہ جو خاتون ہے بدیا اس کا جو سسر ہے وہ ایک دن کام کرتا تھا تو تین دن کیا کرتا آرام کیا کرتا تھا مادو اتنا کامچور تھا کہ گھنٹے بھر کام کرتا تو گھنٹے بھر چلم پیتا تھا اور اس کا جو شوار تھا ایک گھنٹہ کام کرے گا تو گھنٹہ بھر بیٹھ کر کے آرام کرے گا چلم پیے گا اس لیے کوئی اسے رکھتا ہی نہ تھا اب ایسے آدمی کو کون ملازمت پر رکھے گا اس لیے ان دونوں کو کہیں بھی تورے گاؤں میں کام ملتا نہیں تھا اور بھی دوسری باتیں ہیں وہ افثانے میں آگے آئیں گی گھر میں مٹھی بھر اناج بھی موجود ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی اگر گھر میں مٹھی بھر اناج موجود ہے تھوڑا بہت اناج ہے ایک وقت کا خانہ موجود ہے اگر تو یہ دونوں باپ بیٹے کام کرنے کے لیے ہرگز ہرگز نہیں جاتے تھے کی گئی جب ایک دو ایک فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑی توڑ لاتا اور مادو بازار سے بیش لاتا جب ڈبا بجنے لگتا اور فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر اس کا باپ جاتا لکڑیاں توڑتا اور بیٹا انہی لکڑیوں کو لے جا کر کے بازار میں فروخت کر دیتا تھا اور جب تک دو پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے اور ان لکڑیوں سے ہونے والی آمدنی جب تک رہتی ان کے پاس میں تو پھر دونوں کچھ بھی کام دھندا نہیں کرتے تھے آوارہ گردی کرتے تھے ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے یا پھر گھر میں ہی پڑے رہتے تھے جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑتے یا کوئی مزدوری تلاش کرتے اور جب وہ پیسہ ختم ہو جاتا تب کیا کرتے کوئی دوسرا کام تلاش کیا کرتے تھے آئی بات سمجھ میں آج جو ہے ہمارے شہر میں بھی کچھ اسی طریقے کے نوجوان پائے جاتے ہیں اس کی مثال اگر میں دوں تو وہ ہفتے میں ایک دن دو دن یا تین دن کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد جب ان کا جیب خرچ نکل جائے گا تو وہ کام چھوڑ دیں گے ان کی بیڑی کا سگریٹ کا گھٹکے کا پوری کا پیسہ نکل گیا موبائل ریچارجی کا پیسہ ہو گیا گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لئے پیسہ ان کے پاس میں آ گیا بس کام پھر چھوڑ دیں گے اب آئندہ ہفتے اسی طریقے سے تین چار دن کام کریں گے حالانکہ بیوی بچے والے ہیں پوری فیمیلی ہے ان کی لیکن کامچور ہیں آلسی ہیں اس لئے کام نہیں کرتے ہیں ایسی صورت میں ان کے گھر کی خواتین محنت مزدوری کرتی ہیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں اور ان جیسے ظالموں کو بھی خیلاتی ہیں آئی بات سمجھ میں اسی طریقے سے ایک دوسری قسم ہے جو ہفتہ بر کام تو کرتے ہیں لیکن جو پیمنٹ ملتی ہے اس کا آدھا حصہ ہی گھر خرچ کے لئے دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر چار ہزار روپیہ پیمنٹ ہوئی ہے تو یہ دو ہزار اپنے جھے خرچ کے لئے رکھتے ہیں اور دو ہزار جو ہے گھر خرچ کے لئے دیتے ہیں اب بتاؤ آج کے اس مہنگائی کے زمانے میں دو ہزار میں کہیں گھر چلے گا لیکن ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر ان کے گھر کی بھی خواتین کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ بیچاری محنت مزدوری کرتی ہیں اور اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتی ہیں آگے دیکھئے منشی پریمچن گاؤں کا بھی حال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی جس طریقے سے ہمارے شہر میں کام کی کمی نہیں ہے صرف کام کرنے والا آدمی چاہیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں دیگر شہروں سے بلکہ دیگر ریاستوں سے لوگ آ رہے ہیں روزی روٹی کی تلاش میں لیکن ہمارے شہر کے ہی کچھ کام چور لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے وہ بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں حالانکہ آج یہ معاملہ ہے کہ اگر آدمی محنت کرنا چاہے اور اس کے پاس میں کوئی ہنر ہے تو اس کو اتنا کام ملتا ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے میں ایسے کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو بیق وقت ایک ساتھ تین تین جگہوں پر کام کرتے ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک ایک جگہ پر دوپہر سے شام تک دوسری جگہ پر اور پھر رات میں تیسری جگہ کام کرتے ہیں تو کام کرنے والوں کے لیے تو ہزاروں کام ہیں لیکن کام نہیں کرنے والوں کے لیے ہزار بہانے ہیں کاشتکاروں کا گاؤں تھا محنتی آدمی کے لیے پچاس کام تھے مگر ان دونوں کو لوگ اسی وقت تو بلاتے جب دو آدمیوں سے ایک کا کام پا کر بھی قناعت کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا لوگ ان دونوں کو کام نہیں دیتے تھے ان دونوں کو کام پر رکھتے نہیں تھے اور اگر بہت مجبوری آ گئی تب ہی ان دونوں کو بلاتے تھے یہ دونوں باپ بیٹے مل کر کے کتنا کام کرتے تھے جتنا ایک آدمی کام کرتا ہے ہم ایسا سنتے ہیں کہ ایک آدمی جو دو کے برابر کام کرتا ہے لیکن یہ دونوں کام چور مل کر کے ایک آدمی کے برابر کا ہی کام کیا کرتے تھے اب آگے دیکھئے منشی پریمچن اپنی رائے رکھ رہے ہیں کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توقل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی یہ ان کی خلقی صفت تھی کاش کہ یہ دونوں سادھو ہوتے سادھو کا کیا کام کہ وہ دنیاوی کاموں میں علجتا نہیں ہے جو مل گیا جیسا مل گیا جتنا مل گیا وہ کھا لیا پٹا پرانا پہن لیا بس وہ نفس کی خواہشات پر نہیں چلتا ہے بلکہ وہ نفس کو مارتا ہے اپنے نفس پر قابو رکھنے کی مشک کرتا ہے تو منشی پریمچن کہہ رہے ہیں کہ وہی صفات جو ایک سادھو کی ہوتی ہیں وہ ان دونوں باپ بیٹوں کے اندر تھی تو اس لیے ان کو تو کاشتکار ہونے کی بجائے کیا ہونا چاہیے تھا سادھو ہونا چاہیے تھا جب عجیب زندگی تھی ان کی گھر میں مٹی کے دو چار برتنوں کے سوا کوئی اساسہ نہیں کوئی پروپرٹی نہیں تھی کوئی سازو سامان نہیں تھا ان کے پاس میں گھر میں بس دو چار مٹی کے برتن تھے اس کے باوجود بھی ان دونوں سے کوئی کام ہوتا نہیں تھا پٹے چیتڑوں سے اپنی اریانی کو ڈھاکے ہوئے دنیا کی فکروں سے آزاد نو ٹینشن کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں کسی بھی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں تھا ان دونوں کو بس پیٹ کی آگ بجانے کے لیے کھانا مل گیا اس پر مطمئن ہو جاتے تھے اور جب تک گھر میں کھانا رہتا عیش کیا کرتے تھے آوارہ گردی کرتے پھرتے رہتے تھے کام کرنے کی ان کو سوجتی نہیں تھی جب گھر میں ڈبے بجنے لگتے پاکے کی نوبت آ جاتی اس وقت کام کو نکلتے تھے اچھا برطن کا یہ حال تھا کام کا یہ حال تھا کپڑے بھی کیسے تھے ان کے بدن پر ٹھیک نہیں تھے پھٹے چیتڑوں سے اپنی اریانی کو ڈھانکے ہوئے دنیا کی فکروں سے آزاد کپڑے بھی صحیح سالم نہیں تھے ان کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے اور چیتڑے جو ہے وہ ہوا کرتے تھے قرض سے لدے ہوئے اور کام نہیں کر رہے ہیں تو قرض تو لینا ہی پڑے گا اس لئے قرض سے لدے ہوئے اب جب قرض ہے تو اس کو دینا بھی ہے دینے کے لئے کیا کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی جو ان دونوں سے ہوتی نہیں ہیں اس لئے جب قرض کھا آتے تو پھر گالیاں دیتے اور مارتے بھی یہ گالیاں بھی کھاتے مار بھی کھاتے مگر کوئی غم نہیں جس طریقے سے آج سیاسی لیڈران ہیں کہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں لیکن ان کے کان پر جون نہیں رینگتی ہے ان کی گندی سیاست ختم نہیں ہوتی ہے عوام کی فلا کے کوئی کام ان سے ہوتے نہیں ہیں بس صرف اور صرف اپنی جیب بھرنے کا کام اور اقتدار پر قابض رہنے کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور مسکین اتنے کہ وصولی کی مطلق امید نہ ہونے پر لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے اور جب سیاست نا بھی اوٹ مانگنے اور وہ بن کے آتے ہیں ایسے ہی جب یہ دونوں باپ بیٹے بھی کہیں قرض مانگنے جاتے تھے تو بڑی مسکین سی بڑی معصوم سی بھولی بھالی صورت بنا کے جاتے تھے آتے تھے سیاست دا آتے الیکشن کے وقت پھر سب رشتے دار ان کے ہو جاتے پورا گاؤ کے بعد گدھے کے سر سے سین کی طرح گائب ہو جاتے ہیں اور اپنا قارون کا خزانہ بھرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں تو ایسے ہی یہ دونوں بھی تھے اب کسی ضرورت کے تحت قرض لینا ہے تو بڑے بھولے بھالے معصوم سی صورت بنا کر جاتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پیسے واپس ملنے والے نہیں ہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان کے حال پر رحم کھا کر کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے عوام بھی جانتی ہے پبلک ہے سب جانتی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے ان کے یہ آنسو ہیں یہ مگر مچ کے آنسو ہیں یہ کچھ عوام کے کام کرنے والے نہیں ہیں ایک زمانے سے شہر میں ہیں سیاست کر رہے ہیں آج کی پبلک بہت چالاک ہے لیکن مجبوری میں وہ ان کے پاس میں کوئی متبادل نہیں رہتا ہے ایک برا ہوتا ہے اور بدتر رہتا ہے دونوں میں سے جو کم برا ہوتا ہے ایلکشن کمیشن نے کیا لائیا ہے نوٹا کا اپشن دے دیا ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں یہ جتنے امید ہوارے ہمیں ان میں سے کسی کو اٹ نہیں دینا ہے ایلکشن کمیشن بھی سمجھتا ہے کہ پبلک ان سیاست دانوں سے تنگ آ چکی ہے آئی بات سمجھ میں اس اپشن ہے انہوں نے انٹروڈیوز کرایا ہے پچھلے کئی الکشن سے تو ایسے ہی لوگ جو ہے ان کو مجبوری میں دے دیا کرتے تھے کہ جاؤ تم سے ملنے کی تو کوئی امید نہیں ہے واپسی کی لیکن اب کیا ہے کہ اتنی شدید ضرورت بتا رہے ہو تو لے کر کے جاؤ دیکھو یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں پیش آور تو ایسا ایسا بہانہ لاتے ہیں کہ آدمی جانتے بھوچتے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل پسیج جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے میری بیوی ایڈمیٹ ہے اس کو ڈاکٹر نے دوائے لکھ کر دی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے ایسے یہ آ کر کہتے ہیں میری بچی سخت بیمار ہے اس کو بہت زیادہ بخار ہے اس کا آپریشن کرانا ہے اس طریقے کے بہانے یہ آ کر کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کر جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بہت زبردست ہوتے ہیں گھر و گھر جا کر کے عورتیں کچھ ہوتی ہیں جو جانے کے بعد گھروں میں وہ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ گھر ہے یہ محلہ ہے پہلے پورا اندازہ لگاتے ہیں کس وقت صرف گھر پر خواتین ملیں گی اس وقت جاتی ہیں برکہ لگا کے نقاب لگا کے اور پھر ان کے پاس میں چونکہ خواتین نرم دل ہوتی ہیں ان کو جا کر اپنی داستان جھوٹ موٹ کی سناتی ہیں روتی گاتی ہیں وہ بیشاری ان کے پاس میں پسنداز کر کے رکھے ہوئے رہتی ہیں وہ دے دیتی ہیں اور یہ جب مل جاتا ہے ان کو تو پھر یہ کیا کرتی ہیں دوسرے کو بھیجتی ہیں ایک مرتبہ کسی گھر سے پیسہ مل جائے تو پھر یہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے جیسی مانگنے والی دوسری عورتوں کو اس گھر میں بھیجتی ہیں اور اسی طریقے سے بے وقوب بنانے کا کام کیا کرتی ہیں کچھ واقعی میں ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے جب آدمی اس طریقے سے ایک دو مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے تو پھر وہ جب مستحق شخص بھی اس کے سامنے آتا ہے تو اس پر بھی اس کو کیا ہوتا ہے شک ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کرنے سے کتراتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی ان کا معاملہ تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو پیسہ دینا یعنی لال ڈائری میں لکھنا ہے دوبت خاتے میں ٹیپ نہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس طریقے سے جا کر روتے گاتے تھے کہ لوگ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے تھے اور یہ مٹر یا آلو اکھار لاتے اور بھون بھون کر کھاتے مٹر یا آلو کی پسل ہوئی ہے کسی کے کھیت میں وہاں جائیں گے چوری چھپ کے اس کو توڑ کر نکال کر لے آئیں گے اور اس کو بھون بھون کر کھاتے تھے یا دس پانچ اوخ توڑ لاتے اور رات اور اس کو چوس چوس کر اور اسی طریقے سے مٹر یا آلو لے کر آئیں گے فری والا اور اس سے اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کا کام جو ہے یہ دونوں کیا کرتے تھے ان دونوں کی کردار نگاری یہاں پر منشی پریم چند نے بڑی بہترین طریقے سے کی ہے ان کا آگئی ہیں انشاءاللہ آئندہ لکچر میں ہم اسی افسانے کو کنٹینیو کریں گے اور آگے کا افسانہ دیکھیں گے بہت شکریہ